السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آپ لوگ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شگر این سپائس فور میں شیئر کروں گی چکن بریڈ تو آئیوز کے حضر نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈو بنائیں گے تو ہاف کے جی میں نے میدہ لیا ہوا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون شگر ہے اور یہ ہاف کاف نیم گرم پانی میں پاس اور اس میں میں ایٹ کروں گی اس کو مکس کر لیں گے دو تیم منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح ایک ٹیبل سپون ایسٹ اور نیم گرم دودھیں ساتھ ہم ڈو بن دیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمک کریں اس میں میں چینی اور دو سے تین ٹیبل سپون اوئل ڈالیں گے ہم اس میں کوئی سا بھی آپ اوئل ٹل لے لیں تین ٹیبل سپون میں نے اوئل ڈال دیا اور یہ ایسٹ جو میں نے دیکھیں ایسٹ اس میں ہل ہو گئی ہے اور اس کو میں ایسٹ اس میں ایٹ کر لیں اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کرتے ہیں ہینڈ واش کر لیں مل اچھی طرح سے ناکون آپ کے کٹے ہوئنے چاہیئے بلکل ساف سترے ہاتھوں کے ساتھ اس کی ڈو ہم دیار کریں گے اس طرح جو دودھ رکھا ہے بیچ میں ہم نے دودھ ایٹ کرتے ہیں اور اچھی سی دو ڈو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے دودھ بھی اس میں شامل کر کے نیم کرم دودھ تھا تو اچھی طرح سے اس کی ڈو مکس کر لیں گے تو اب اس کو میں کاؤنٹر پر رکھے اچھی طرح سے سافٹ کروں گے میں یہ دیکھیں اس پر میں نے خوشکا میدہ چھڑکے تو اس کو اس طرح طریقے سے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ سافٹ سی ڈو بن جائے سافٹ بلکل یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے ہم کریں گے اس طرح مکس دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب یہ نہ کاؤنٹر پر چپک رہی ہے اور نہ یہ ہاتھوں میں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں باؤر میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں باؤر میں میں نے پہلے سے تھوڑا سا اس میں آئل لگا دیا اس طرح گریس کر لیا اور یہ جو ہے ہم اس کو اس طرح رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم نے آئل لگا دیا تو کم از کم اس کو کور کر کے ہم دو سے دیر گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے جیسے موسم کا حساب ہے اگر سردی ہوگی تو یہ دیر سے رائز ہوگا اور گرمیوانا موسم ہوتا ہے یہ بہت جلدی آدھے گھنٹے میں بھی رائز ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تقریباً موسم ٹھنڈا ہے اس لیے دو گھنٹوں کے لیے رکھ رہی ہوں اس کو لازٹک ریپنگ میں نے اس پر کر دی اور اس کو میں کور کر کے رکھ رہی ہوں اور ساتھی میں فلنگ کے اجزہ اپنوں کو نوٹ کراتی ہوں اور اس کی تیاری کرتے ہیں ڈو میں نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیئے اور یہ فلنگ کے اجزہ دیکھیں ہاف کے میں نے چکن لیا تھا اس کو بوائل کر کے اس کے میں نے اس طرح شیئرڈ کر دیا یہ نمک ہم ہم سے ضرورت لیں گے کالی مرچے ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بھی ہاف ٹی سپون اور جو کٹی بھی لائر مرچے ہاف ٹی بل سپون سے کم ہیں اور یہ دو جوے لسن کے دو ہری مرچے اور تھوڑا سا ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا اس کو میں نے بارک چوب کر لیا ہے اور اس طرح ایک بڑے سا اس کی پیاس دے کے میں نے چوب کر لیا دو ادھر میدہ ایک کپ میں نے دودھ رکھا ہوا ہے تین سے چاٹی بل سپون اس نے اوئل ڈالیں گے ہری مرچے اوئل میں نے پین میں ڈال دیا تھا اب یہ ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم اس کو سوٹے کریں اور ساتھ ہی ہم اس کے پیاس ایٹ کر دیں گے جو ہم نے چوب کیوی ہے زیادہ اس کو نہ فروائ کریں گے نہ گولڈن براؤن کریں گے بلکل لائٹ سا اس کا براؤن پینک پینک سا اس کا کلر آ جائے اس کا کچھاپن دور ہو جائے ان چیزوں کا تو ہم اس میں چکن ایٹ کریں یہ لگے پیاس اور یہ لسین اور پھری مرچوں کا کلر بلکل چینج ہو گئے تو اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں یہ شیڈ کی آوئا چکن اس کو چکنا سے ملک کریں گے اور ساتھی ہم اس میں سپائز بھی ایٹ کرتے ہیں یہ نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے حساب پر لیجئے گا جو اب کم زیادہ ہو سکتا ہے مرچے کالی مرچے زیرا خوڑر گرم سارا خوڑر اور یہ کتی لائل مرچے کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچے بھی ڈالی ہوئی ہیں کالی مرچے بھی ہیں اس کے اندر تو اتھیاعت کے ساتھ کتی بھی لائل مرچے ڈالیے گا اگر آپ لوگ کو سپائز سوٹ پسند ہو تو آپ لوگ پھر تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں ورنہ یہ مرچے جیسے یہ دیکھیں میں اس میں اس میں بھیج میں اس میں بھیج میں بھونلوں نہیں مید 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 کچھا پندور میدے کا کچھاپن دور ہو جائے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں دود جو ہم نے ایک کپ دود رکھا ہے وہ اس میں شامل کرتی ہوں دیکھیں یہ دود میں دوا دیئی اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کی گھپنیاں بننے شروع ہو جائے اس میں میدہ ہے میدے کے ساتھ بہت اچھ پریکچر شروع جائے گا یہ دیکھیں یہ ہماری فیلنگ ہو رہی ہے یہ تیار یہ دود خوشک ہوتا ہے فیلنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو چولہ بند کرتی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ نے اس کو دکھاتی ہوں چکن بریاد بنانی یہ دیکھیں دو ہمارا بلکل رائز ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں گیر یہ دیکھیں دیکھیں کریں گے اس طرح خوشکا اور اس کو دیکھیں اس کو ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ لوگ چھوڑی سو بھی کٹنگ کر سکتے ہیں پھر ہم اس طرح اس کے اس طرح اس کے یہ پیڑے بنا جاتے ہیں سارے ہم اس طرح ایک پیڑا لیے اس میں سے میں نے تھوڑی تھی دست کی ہے وہ میرے کی اس طرح اور اس کو بھی اس طرح بیل لیتی ایسے اس شیب میں تھوڑا سو شیب ٹھیک ہے لمبائی کے روخ میں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ہم رکھیں گے پھلیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے ٹھیک ہے 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 ڈنہا اس میں ہم ایک طرف سے اس کے ہمی کٹ لے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس ایسے اور یہ والی سائٹ کو اٹھا کے ہم اس پہ یوں کریں گے اور یہ والی سائٹ رہا کے ہم اس کے اوپر اس طرح لے کر آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح تیار ہو گئی تھی اور اس کے میرے بیچ میں سے یہ کٹ لگا دیئے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمیں ساری اس طرح ready کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم انڈے سے اس طرح brush کر لیں گے اور جن لوگوں کو انڈا نہیں پسند ہے وہ دودھ سے بھی اس طرح brush کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے سے تیل اس طرح گا دوں گی کسی پہ میں کلونجی بھی لگا دوں گی یہ دیکھیں انڈے سے میں نے brush کر کے اس کے اوپر تیل اور وہ چھڑک دیا اب میں اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے اون میں ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پہ بیک کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ بیک ہو گئی ہے اس کے پر دیکھیں کتنا مچہ کلر اس کا اس طرح آئے ہیں تو اس کو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی یہ دیکھیں گرم گرم گیا ہماری چکن بریڈ تو اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ اسے چاہتی ہوں اجازت تو آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہون'de